قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی حکومت کے 178 اور اپوزیشن کے 147 ارکان ایوان میں موجود تھے اپوزیشن کی تمام سرامین مسترد اپوزیشن کا بجٹ کی منظوری پر احتجاج ارکان کے نشستوں پر چڑھ کر نو نو کے نارے بلاول بھٹو نے بجٹ منظوری کو تاریخ کا سیاہ دن قرار دے دیا کہتے ہیں عوام بجٹ کو برداشت نہیں کر سکتے دھاندلی کر کے دو بل پاس کرائے گئے بجٹ سے تھرکول اور سن پر حملہ کیا گیا اپوزیشن حکومت گرانا نہیں چاہتی لیکن حکومت خود جمہوریت نہیں چاہتی پی ٹی آئی نے 2014 میں پارلیمنٹ پر باہر سے حملہ کیا اب ہندر سے حملہ آور ہے خردوس آشک آوان کا اپوزیشن کو مرشد پر سیاست سے گریز کا مشورہ کہتی ہیں بجٹ پاس ہونے سے اپوزیشن کا برا حال ہوا سادق سنجانی کے معاملے پر بھی اپوزیشن کو ناکو چنے چبھائیں گے اپوزیشن کا چیرمن سینٹ پر حملہ وفاق پر حملہ ہوگا آرمی چیف نے مرشد کو درپیش چیلنجز پر پالیسی بیان دیا جس سے ڈالر نیچے آ گیا مرشد کو دلدل سے نکالنے کا مشن آرمی چیف نے حکومت کے مشکل فیصلوں کی بھرپور حمایت کر دی جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے مالی بد انتظامی کے باعث مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں معیشت اور سیکیورٹی کا قریبی تعلق ہے حکومت مستقبل کے فوائد کے لیے تفہیل النیاد لیکن مشکل فیصلے کر رہی ہے اور ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سب کو ایک قوم بن کر سوسنا ہوگا نیشنل ڈیفنس ایڈیورسٹی میں قومی معیشت پر سیمینار سے خطاب گیس کی قیمتوں میں مجووزہ اضافہ وزیراعظم برہم امران خان نے بزارت توانائی کے حکام اور دیگر بزارتوں کے سیکیورٹریز کو طلب کر لیا گیس اور بدلی کی قیمتوں کے حوالے سے کم آمدنی والے صارفین پر بوجھ نہ ڈالنے کی ہدایت وزیراعظم نے خات کے کارکانوں کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تجویز کو مستلط کر دیا نیبنے کی گرفتاری آصف زرداری قانون پر پھر بھی بھاری پارلیمنٹ کو بنا لیا ڈال کون کر سکتا ہے بی کا بال چھے کمیٹیوں کی رکنیت پر براجمان سیشن شروع ہوگا تو جاری ہوگا پرڈکشن کا فرمان زرداری کا دوسرا گھر بن چکی پارلیمنٹ ادھر چار ماہ سے اجلاس چلا رہے ہیں سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی فریال تالپور ساد رفیق حمزہ شہباز سلمان رفیق کی بھی ایسی ہی کہانی کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں لڑکی اپنی سہیلی کے گھر سے مردہ حالت میں ملی واقعہ چار ماہ قبل پیش آیا لڑکی کے ورسہ قتل کا مقدمہ درش کرانے کے لیے ابھی تک دردر کی چھوکریں کھانے پر مجبور لاہور کے جہر ٹاؤن میں گھر پر چھاپے کا معاملہ پولس حکام نے انکوائری کا حکم دے دیا گھر کے مکین کہتے ہیں پولس اہلکار دیواریں پھلان کر داخل ہوئے اہل خانہ کو یرغمال بنایا چار لاکھ نقدی اور بارہ تولے سونا لے کر فرار ہو گئے پولس نے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے کئی روز بعد بھی مقدمہ درش نہیں کیا سپین کے شہر بارسلونہ میں سکھ کمیونٹی کیا کانسل جنرل پاکستان عمران علی سملاقات سکھ برادری نے کرٹار پر بارڈر کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہریپور میں خانپور کے پہاڑی جنگلات میں آگ شدت اختیار کر گئی میرا نجف پہاڑوں اور منسلک جنگلات میں لگی آگ آبادیوں تک پہنچ گئی ادھر سیالکوٹ کے علاقے ڈیپیٹی باغ میں سپورٹس مارکٹ گدام میں آنگ لاکھوں روپے کا سامان جل کر رہا لاہور فیصل عباد اور دیگر شہروں میں آندھی موسم خوشکوار دوسرے جانب کئی فیڈرز ٹرپ ہونے پر بدلی کے فراہمی تاطل کا شکار ادھر سمندری کے نواہی گاؤں میں آندھی کے باعث نجی موبائل کمپنی کا ٹاور گر گیا حادثے میں بچوں سمیت دس افراد زخمی گجرا کے گاؤں میں چھت گرنے سے چار افراد زخمی ہوئے تھنڈے ملکوں کا بھی گرمی سے پالا پڑ گیا فرانس میں پارا ریکارڈ پنتالیس اشاریہ ایک ڈگری تک چڑ گیا کئی سکول بند کر دیئے گئے پیرس میں پرانی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع فرانس میں گرمی کے باعث تین سپین میں دو افراد ہلاک ہو چکے ملتان اپنی قدیم تاریخ اور امارتوں کے باعث دنیا بھر میں مرشور لیکن شہر میں کچھ امارتیں ایسی بھی ہیں جو ملتانی ثقافت کا خوبصورت نمونہ ہے قدیمی نگار خانے میں اونٹ کی کھال کے لیمپ لکڑی کی اشیاء جانوروں کی حدیث بنے فن پارے مصوروں کی تخلقات اور گردان اپنی اصلی حالت میں موجود موسیقی کراچی کی چکن اور بیف بریانی تو ملک بھر میں مشہور ہے لیکن اب نلی بریانی نے بھی خوب دوم مچا رکھی ہے گرم مسالے دار نلی بریانی کھانے کے لیے لوگ دور دور سے لیاکت آباد کا روک کرتے ہیں موسیقی کراچی کے ہوتل مساجی بانگلہ دیشی مصنوعات کے نمائش ڈیر سو سے زائد مختلف اشیاء شرکہ کی توجہ کا مرکز بنی رہی پچھن کے بیگز، شالز، ٹوکریان، مراکمے اور دیگر آرائشی اشیاء شامل موسیقی موسیقی پاکستان کے لیجن گلوکار راحت فتح علی خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی سروں کا جادو جگہ دیا کوالی نائٹ میں راحت فتح علی خان کے بیٹے زمان نے بھی پرفارمنس دی موسیقی موسیقی اور دبائی میں میڈلیسٹ کا سب سے بڑا فیشن شو اپنی تماؤں ترانائیوں کے ساتھ جاری فیشن شو میں ارٹس ملکوں سے سوپر مارلز نے رام پر جلوے بکے رہے بچوں نے کیک باک کر کے چار چاند لگا دی ہے موسیقی دیگر خبریں شامل کرتے ہیں گیس کی قیمتوں میں مجووزہ اضافے پر وزیراعظم برہم ہوگا ہے کم آمدنی والے سارفین پر بوجھ نہ ڈال لیں مجووزہ گیس لابز پر نظر سانی کی ہدایت کر دے اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے شہریار خان گیس کی قیمتوں میں مجووزہ اضافے پر وزیراعظم برہم وزیراعظم عمران خان نے کم آمدنی والے سارفین پر بوجھ نہ ڈالنے کی ہدایت کر دی خات کے کارخانوں کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی وزیراعظم عمران خان نے معاملے خصوصی برائے طوانائی ندیم بابر اور وزارت طوانائی سمیت دیگر وزارتوں کے سیکٹریز کو طلب کیا گیس کی مجووزہ قیمتوں میں زافے سے متعلق بریفنگ لی وزیراعظم کو گیس اور پاور سیکٹر کے گردشی کرزوں سمیت گیس اور بجلی کی قیمتوں میں زافے سے متعلق آگاہ کیا گیا ذراعے کے مطابق وزیراعظم نے کم آمدنی اور غریب طبقے پر کم سے کم بوئی ڈالنے کی ہدایت کی وزیراعظم نے مجووزہ گیس سلیبس پر نظر سانی کی بھی ہدایت کی اجلاس میں تجویز دی گئی کہ گریلوس آرفین کے تین سلیب استعمال کرنے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا وزیراعظم نے خات کے کارخانوں کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا وزیراعظم نے کہا فرٹیلائزر سیکٹر کو مہنگی گیس دینے سے کسان متاثر ہوں گے وزیراعظم نے وزارت طوانائی کو فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتوں میں نظر سانی کی بھی ہدایت کی شہریار خان 92 نیوز اسلام آباد